دو پہر کا وقت تھا، آسمان سے بھارتی تیارے پاکستان کے دل لاہور پر آگ پرسا رہے تھے کبھی دور اور کبھی قریب گرنے والے بموں کی آوازوں سے پورا گھر لرس رہا تھا سارے گھر والے ایک کمرے میں جمع ہو کر آیات کریمہ کا ورد کر رہے تھے مگر وہ وہاں نہیں تھا وہ ایک گھنٹے سے اپنے بستر پر بیٹھا کچھ سوچ رہا تھا چہرہ خصے سے لال ہو رہا تھا پھر وہ اچانک اٹھا علماری سے اپنی رائفل نکالی اور دندناتا ہوا پاہر چلا گیا یہ واقعہ ستمبر 1965 کا ہے لاہور میں افواہ گرم تھی کہ بھارتی پیرا ٹروپرز شہر میں اتر چکے ہیں ہر طرف خوف تھا بڑے بڑے لوگ گھبرائے ہوئے تھے لیکن تیرہ سال کا وہ بچہ لڑنا چاہتا تھا اپنے وطن کے لیے مرنا چاہتا تھا اس لیے جب محلے میں اعلان ہوا کہ علاقے کے دفاع کے لیے رضاکاروں کی ضرورت ہے تو وہ بھی اپنی رائفل لے کر پہنچ گیا جب بڑوں نے بچہ کہہ کر واپس بھیجا تو مجبوراں گھر واپس آنا پڑا ماں نے اپنے لال کو غصے میں دیکھا تو سینے سے لگا کر بیٹھ گئی کوئی عام ماں ہوتی تو بچے کا غصہ ٹھنڈا کرتی دل بہلانے کی باتیں کرتی مگر وہ کوئی عام ماں نہیں تھی وہ جانتی تھی کہ آج تو اس کے بیٹے کو واپس آنا پڑا ہے لیکن زندگی کے ہر موڑ پر اسے خوفناک جنگوں کا سامنا ہوگا اور لاکھ خواہش کے باوجود وہ ہر جنگ میں اس کے ساتھ نہیں ہوں گی انہوں نے اپنے بیٹے کو اندیکھی لڑائیوں کے لیے تیار کرنا تھا اسی لیے اس رات وہ اسے دیر تک ٹیپو سلطان کی کہانیاں سناتی رہیں جن میں سے ایک بات اس بچے کے ذہن میں ہمیشہ کے لیے بیٹھ گئی شیر کی ایک دن کی زندگی گیدر کی سو سالہ زندگی سے بہتر ہے وہ مقام تھا زمان پارک لاہور ماں تھی شوکت خانم اور بچہ تھا امران احمد خان نیازی بیڈروم سے لے کر ڈریسنگ روم تک امران خان کی زندگی کے بہت کم ہی پہلو ہیں جن کے بارے میں لوگ نہیں جانتے مگر اس ویڈیو میں ہم آپ کو کچھ ایسی کہانیاں سنائیں گے جو شاید آپ نے پہلے کبھی نہیں سنی ہوں ویسے تو کسی بھی انسان کو ایک سانچے میں بند کرنا مشکل ہوتا ہے مگر امران کے کیس میں یہ تقریباً ناممکن ہے مرشد امران یا مرید امران صوفی امران یا پلے بوائے آکسفرڈ کا یا میاں والی کا امران جمائمہ کا یا بشرا بی بی کا امران شہزادہ امران یا ملنگ امران آخر امران خان کون ہے چلیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کبھی کبھی کیمرہ کچھ ایسے مناظر ریکارڈ کر لیتا ہے جو کبھی بھلائے نہیں جاتے دہائیاں گزر جاتی ہیں مگر ان کا اثر کم نہیں ہوتا جیسے انسان کا چاند پر پہلا قدم صدام حسین کے مجسمے کا کرایا جانا مومر قضافی کے آخری لمحات ترکی کے ساحل پر اعلان کرتی کا بے جان جسم اور ورل ٹریٹ سینٹر پر حملہ ایسی ہی ایک ویڈیو پاکستانی پولیٹکس کے مطالق بھی ہے مگر اس ویڈیو کی خاص بات یہ ہے کہ جب اسے ریکارڈ کیا گیا تو کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ دس سیکنڈ کی ویڈیو میں کہے گئے الفاظ کی گونج اگلے تیس سالوں تک دنیا بھر میں سنائی دے گی اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھئے ذرا بارڈی مومنٹ پر غور کیجئے اہدے اور انفلنس میں بڑے لیکن جسامت میں چھوٹے نواز شریف کس طرح ایک سرپرستانہ یا پیٹرنائزنگ انداز میں پہلے عمران خان کے کندے پر ہاتھ مارتے ہیں اور بازو کو پکڑ کر ایک آفر کرتے ہیں مگر آفر سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ آفر کر کون رہا ہے تھوڑا سا پیچھے چلتے ہیں نواز شریف کوئی عام وزیر آزم نہیں وہ دو بار پنجاب کے وزیر آلہ رہ چکے ہیں وہ بلک کی تمام مذہبی جماعتوں کے اتحاد آئی جے آئی کے سربراہ بھی ہیں اور اس اتحاد کو طاقت ور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی مکمل پشت پناہی حاصل ہے اور نواز شریف پچھلے دس سالوں سے اس اسٹیبلشمنٹ کے لادلے ترین سیاستان ہے تو یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ زبان تو نواز شریف کی ہے مگر اصل میں آفر کسی اور کی ہے عمران خان نے اس آفر سے انکار کیوں کیا جانتے ہیں انہی کی زبانی لیکن پھر چار سال بعد عمران خان نے وہی کیا جو ان سے اچھا کوئی نہیں کرتا انہوں نے ہیوٹرن لے لیا مگر عمران خان کی سیاست پر بات کرنے سے پہلے کچھ ذکر عمران خان کے غیر سیاسی کیریئر کا جون انیس سو اور سٹھ عمران خان کا لاہور سٹی کی کرکٹ ٹیم میں سیلیکشن ہو گیا چار بہنوں میں پلنے والے ایجیسن کالیج میں پڑھنے والے انگریزی میڈیم عمران خان کو پہلی بار اپنے ایلیٹ ببل سے باہر نکلنا پڑا اور یہی آغاز تھا ان کی زندگی کی پہلی جنگ کا اپنی کتاب پاکستان اپرسنل ہسٹری میں وہ لکھتے ہیں کہ لڑکے میرا مزاق اڑاتے میں ان میں آؤٹسائیڈر لگتا تھا ہمارا تعلیمی اور کلچر گیپ بہت زیادہ تھا ان کے لطیفے الگ تھے پسندیدہ فلمیں الگ بلکہ دنیا کے بارے میں سوچ بھی مختلف تھی تب پہلی بار اندازہ ہوا کہ ہمارا معاشرہ کس طرح دو حصوں میں تقسیم ہے بلکہ یہ بھی سمجھ آ گئی کہ ایجیسن کی فیسلیٹیز بہترین ہونے کے باوجود ہم ان لڑکوں کو نہیں ہرا سکتے یہ ہم سے زیادہ مضبوط بھی ہیں اور ان میں کامیابی کی تڑپ بھی ہم سے زیادہ ہے لیکن اس کے باوجود عمران خان یہ جنگ جیت گئے انیس سو اکتر میں وہ قومی کرکٹ ٹیم تک پہنچ گئے مگر اسی سال پاکستان اپنی جنگ ہار گیا مشرقی پاکستان پنگلہ دیش بن گیا سارا مغربی پاکستان صدمے میں تھا عمران خان کا دل بھی ٹوٹ گیا اس نے کرکٹ ہی نہیں پاکستان بھی چھوڑ دیا لاہور کی سوسائیٹی میں جوان ہونے والا عمران خان اب برطانیہ کی ایلٹ کلاس کا حصہ بن چکا تھا شروع شروع میں تو گھر اور لاہور بہت یاد آیا مگر پھر آہستہ آہستہ تل لگنے لگا وہ ایک آزاد معاشرہ تھا فری سیکس، ڈرگز اور گالم گلوچ کے فیشن بننے کا زمانہ شروع ہو چکا تھا برطانیہ بدل رہا تھا اور ٹیپو سلطان کی کہانیاں سن کر بڑا ہونے والا عمران خان فسل رہا تھا اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ تب میرا مذہب سے تعلق صرف شناخت کی حد تک رہ گیا مسجد جاتا لیکن تب جب لاہور میں ہوتا روزے بھی تب ہی رکھتا جب گھر آتا یہاں عمران کی دوستی ایک بھارتی شہری وکرم مہتا سے ہو گئی ایڈوکیشنل سبجیکٹ سے لے کر کرکٹ تک ان دونوں میں بہت کچھ کامن تھا اور یہی وہ زمانہ ہے کہ جب عمران کی ملاقات ہوئی پنکی سے پاک پتر نہیں لادکانہ والی پنکی یعنی بے نظیر بھٹو سے اس وقت عمران تو عمران خان نہیں تھے مگر بے نظیر بے نظیر تھی بھٹو کی جانشین اس وقت آکسورٹ کی اسٹوڈنٹ یونین کی صدر بننے کی کیمپین چلا رہی تھی ہر اتوار کو لیڈی مارگریٹ ہال میں ایک اسٹوڈنٹ گیترنگ ہوتی جس کی میزبان بے نظیر ہوتی اور یہی دونوں کی پہلی ملاقات ہوئی عمران خان کو اسٹوڈنٹ پولیٹکس میں کوئی دلچسپی نہیں تھی پھر بھی وہ ہر اتوار کو وقت عمران کے ساتھ لیڈی مارگریٹ ہال پہنچ جاتے عمران خود تو اس حاضری کی وجہ وہاں کا بہترین اور مفت کھانا بتاتے ہیں لیکن برطانوی جنرلسٹ کرسٹوفر سینڈفرڈ اس آنے جانے کی کچھ اور ہی وجہ بتاتے ہیں بے نظیر بھٹو عمران خان سے واضح طور پر متاثر تھی بلکہ غالباً وہ پہلی شخصیت تھی جنہوں نے عمران خان کو شیر لاہور کا نام دیا تھا ایک دو مہینے تک ہر تقریب میں واضح نظر آتا کہ دونوں کافی قریب تھے اور یہ بھی لکھتے ہیں کہ شوکت خانم تو دونوں کی شادی کروانے کی بھی خواہش مند تھی لیکن بات نہیں بن سکی ویسے عمران خان بے نظیر سے دوستی تو تسلیم کرتے ہیں لیکن کسی بھی قسم کی رومینٹک تعلق کی ہمیشہ تردید کی ہے بہرحال عمران خان نے انیس سو پچھتر میں آکسفورڈ سے گریجویشن کر لیا اور اس کے بعد ان کا ایک ہی معمول تھا سردیاں پاکستان میں اور گرمیاں انگلینڈ میں اور یہیں ان کا ایک نیا ایمیج بنا پلے بوائے عمران خان کا ایمیج آکسفورڈ سے گریجویشن مکمل ہو چکی تھی عمران خان نے کرکٹ کے میدان میں ایک بار پھر قدم رکھ دیا انیس سو پچھتر سے لے کر انیس سو بانوے کے سترہ سالوں میں شاید ہی کوئی کرکٹر ہو جسے عمران خان جیسی کامیابیاں اور شہرت ملی ہو وہ جس چیز کو ہاتھ لگاتا وہ سونا بن جاتی لیکن اس کی حکمرانی صرف کرکٹ کے میدانوں پر ہی نہیں کرکٹر تو اور بھی تھے کچھ تو عمران خان سے زیادہ ہینڈسوم بھی تھے لیکن پھر بھی نجانے عمران خان میں ایسی کون سی کرشماتی کشش تھی کہ پاکستان جیسے کنسرویٹیو معاشرے میں بھی لاکھوں لڑکیاں کھلے آم ان سے محبت کا اظہار کرتی نظر آتی تھی اور بظاہر شرمیلے نظر آنے والے عمران اپنی لو لائف میں خاصے اوپن مائنڈڈ ہوتے جا رہے تھے جس کا انہیں آگے جا کر بہت نقصان بھی ہوا اسی کی دہائی میں ہالی وڈ سے لے کر بولی وڈ تک شاید ہی کوئی ہیروائن یا موڈل تھی جس کا نام خان کے ساتھ نہیں لیا گیا ہو اور پھر انیس سو بانوے آ گیا وہ سال جب عمران اپنے کرکٹ کیریئر کا آخری ورلڈ کپ کھیلنے آسٹریلیا پہنچے مگر چالیس سال کے عمران کے بازووں میں اب وہ سوئنگ بالنگ کرانی کی جان نہیں تھی جس سے دنیا کے بڑے سے بڑے بیٹسمن کھبرا جاتے تھے زندگی بھر گیند بازی کرنے والے عمران نے بلہ اٹھا لیا اور پھر کسی فلمی کہانی کی طرح کمزور ترین ٹیم کے باوجود وہ ہو گیا جو آج تک پھر نہ ہو سکا مگر اس بڑی کامیابی کے ٹھیک تین ماہ بعد ایک اور واقعہ ہوا ایک ایسا واقعہ جو آج تک عمران خان کو ہانٹ کر رہا ہے کلیفورنیا کے ایک ہسپتال میں ایک انگلیش بزنسمن گورڈن وائٹ کی بیٹی سیتا وائٹ نے ایک لڑکی کو جنم دیا جس کا نام ٹیریان رکھا گیا اور پھر دعویٰ کر دیا کہ اس لڑکی کا باپ کوئی اور نہیں عمران خان ہے انڈیریکٹلی عمران اپنی لف لائف کی غلطیوں کا اقرار بھی کرتے رہے ہیں لیکن ٹیریان کو اپنی بیٹی ماننے سے نہ کبھی انکار کیا ہے اور نہ ہی اقرار خان کس طرح بات کر سکتا ہے اخلاقی آپ کی اسلام کی باتیں کس طرح کرتا ہے دیکھو اسلام ایک چیز کہتا ہے اپنے اور دوسروں کے گناہوں پر پردہ ڈالوں میں آج اپنے ناؤنس کر سکتا ہوں میری جتنی زندگی کمزوری ہے اسے کیا فائدہ ہوگا معاشر کو میں تباہ کروں گا اس لیے ہمارا دین کہتا ہے پردہ ڈالوں یہ ہپاکرسی نہیں ہے پھر بھی جب دو ہزار چار میں سیتا وائٹ کا انتقال ہوا تو وسیعت میں انہوں نے عمران خان کی بیوی اور اپنی دوست چمائمہ کو اس بیٹی کا قانونی سرپرست بنایا تب بھی عمران خان نے اسے لے پالک بچی ضرور مان لیا بہرحال چمائمہ سے عمران خان کی شادی کیسے ہوئی اور یہ شادی تلاق تک کیسے پہنچی مگر پہلے کچھ ذکر عمران کی کرکٹ کیرگر کا عمران نے جیسی کرکٹ کھیلی پاکستان تو چھوڑیں پوری دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی بہت سے ریکارٹ ایسے ہیں جو بتیس سال بعد بھی نہیں توڑے جا سکے مگر اس ڈاکیومنٹری میں ہم آپ کو ان کے کیریئر کی وہ سائٹ دکھائیں گے جو شاید آپ نے پہلے کبھی نہیں دیکھی ہوگی ہم تو یہی سمجھتے تھے کہ عمران خان نے سیاست کا آغاز انیس سو چھانوے میں کیا لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ اس سے کہیں پہلے سیاست کر رہے تھے سیاسی اکھاڑے میں نہیں کرکٹ کے میدانوں پر یہ سال تھا انیس سو بیاسی کا سری لنکا ٹیسٹ کرکٹ میں قدم رکھ چکا تھا اور اس کا پہلا ٹور پاکستان کا تھا تب پاکستان کے کپتان جاوید میاداد تھے لیکن سریز سے پہلے ان کے خلاف بغاوت ہو گئی کئی بڑے نام جاوید میاداد کے خلاف تھے جن میں عمران خان بھی شامل تھے ان کا کہنا تھا کہ ہم جاوید میاداد کی کپتانی میں نہیں کھیلیں گے کیونکہ وہ مغرور ہیں اور ان کا ایٹیٹیوڈ بھی ٹھیک نہیں تب پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین ائر وائس مارشل نور خان تھے ڈسپلین کے معاملے میں بڑے سخت آدمی تھے کوئی پریشر نہیں لیا اور تمام باغی کھلاڑیوں کو ٹیم سے باہر نکال دیا یہ بہت بڑا فیصلہ تھا اور اس کا دباؤ بھی نظر آیا پاکستان کو پہلا ٹیسٹ چار ڈیپیڈنٹس کے ساتھ کھلنا پڑا پہلا میچ تو جیت لیا لیکن دوسرے میں ہارتے ہارتے بچا تب بورڈ نے باغیوں میں بات کی اور تھرڈ ٹیسٹ میں عمران خان اور کئی کھلاڑیوں کی واپسی ہوئی پاکستان میچ اور سریز جیتا لیکن جعوید میاداد سمجھ گئے تھے انہیں بیٹنگ یا کپتانی میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہوگا انہوں نے کپتانی چھوڑ دی اور پھر شروع ہوا عمران خان کا دور ملک پر زیا کی ڈکٹیٹر شپ تھی اور وہ چیف مارشلو ایڈمینسٹریٹر بن گئے عمران خان ایک ایسا کپتان جو اپنی ٹیم نہیں پورے بورڈ پر بھاری تھا جسے چاہتا ٹیم ملاتا جسے چاہتا گھڑے لائن لگا دیتا کہا کیا تم سیلیکٹر ہو کہا ہاں ہم سیلیکٹر ہیں کہا کیا تم سیلیکٹر ہو کہا ہاں ہم سیلیکٹر ہیں کہا عمران کا ڈر ہے کہا عمران تو ہوگا ماجد خان، زہیر عباس، وسیم باری جیسے بڑے بڑے نام ایک ایک کر کے ٹیم سے باہر جاتے رہے مگر جاوید میاداد سربائف کرتے رہے مدسر نظر کہتے ہیں کہ عمران اور جاوید کا لف ہٹ ریلیشنشپ تھا لیکن جاوید میاداد نے اپنی بائیو گریفی کٹنگ ایج میں کہا کہ میرے اور عمران خان کے درمیان صرف پروفیشنل جیلیسی تھی بس اور ہمیں یہ جیلیسی اپنے عروج پر نظر آئی جنوری 1983 میں یعنی عمران خان کے کپتان بننے کے صرف چھے مہینے بعد یہ پاک انڈیا سیریز کا چوتھا ٹیس تھا پاکستان سیریز میں دو سفر سے آگے تھا میچ شروع ہوا اور پاکستان چھا گیا جاوید میاداد اور مدسر نظر نے 451 رنس کی پارٹنرشپ کی مدسر نے ڈبل سینچری بنائی لیکن جاوید میاداد کو روکنے والا کوئی نہیں تھا وہ کھیلتے رہے اور 280 رنس پر پہنچ گئے یعنی ٹرپل سینچری سے صرف 20 رنس دور جاوید میاداد کے لیے گولڈن چانس تھا لیکن تب عمران خان نے اچانک اننگز ڈکلئر کر دی میاداد کیا پوری دنیا ہی حیران ہو گئی کہ یہ کیا ہوا پویلین واپس آتے ہوئے سنیل گواسکر نے میاداد سے کہا میں ہوتا تو کبھی ایسا نہ کرتا بلکہ دنیا کا کوئی بھی کیپٹن ہوتا تو وہ اننگز ڈکلئر نہیں کرتا کہا جاتا ہے 92 والڈ کپ میں بھی جاوید میاداد عمران خان کے انیشیل اسکوارٹ کا حصہ نہیں تھے لیکن پھر ان دونوں کی جوڑی نے ہی پاکستان کو والڈ کپ بھی جتوایا مگر 92 سے پہلے 1987 میں ہوم گراؤن پر عمران خان کو ایک ایسی ناکامی کبھی سامنا ہوا جس سے ان کا دل ٹوٹ گیا انہوں نے صرف 35 سال کی عمر میں کرکٹ چھوڑنے کا اعلان کر دیا تب وقت کے حکمران زیاء الحق نے ان سے ریٹائرمنٹ واپس لینے کا مطالبہ کیا یہ بات تو عمران خان نے مان دی لیکن دوسری بات نہیں مانی جی ہاں عمران خان کو سیاست میں لانے کی پہلی پیشکش زیاء الحق نہیں کی تھی یہ جولائے 1988 تھا جب ایک دوست اشرف نوابی عمران خان کو فون کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں زیاء کی کابینہ میں وزیر بنو گے لیکن عمران خان نے منع کر دیا ایک دن بعد زیاء الحق کے بیٹے ڈاکٹر انوار الحق کی کال آ گئی انہوں نے حکومت میں شامل ہونے پر زور دیا لیکن عمران خان نے پھر بھی حامی نہیں بھری اور پھر کچھ ہی دنوں بعد زیاء الحق ایک حادثے میں چل بسے عمران خان نے پیشکش کیوں مسترد کی اس کا حتمی جواب تو وہ خود ہی دے سکتے ہیں لیکن ایک بات واضح ہے کہ اپنی والدہ کے انتقال کے بعد سے عمران کے دماغ پر کرکٹ کے علاوہ ایک جنون زوار تھا شاید کرکٹ سے بڑا جنون بانوے آ گیا انہونی ہو گئی پاکستان والد کپ چیت گیا لیکن عمران کے دماغ پر اب کرکٹ نہیں صرف کینسر ہاسپٹل تھا وہ ہاسپٹل جس کا سنگے بنیاد وہ کچھ ماہ پہلے لاہار میں رکھ چکے تھے عمران خان خود بتاتے ہیں کرکٹ سے میری محبت 1987 میں ہی ختم ہو گئی تھی اس کے بعد جتنا بھی کھیلا اپنے اسپتال کے لیے کھیلا یہ عمران خان کی پہلی تبدیلی تھی جو آئی 1985 میں عمران خان کی والدہ ان کی زندگی کی سب سے اہم شخصیت شوکت خانم کینسر کی وجہ سے جل بسی ان کی وفات نے عمران خان کی زندگی بدل کر رکھ دی انہوں نے اہد کیا کہ وہ کینسر کے مریضوں کے لیے ایک اسپتال بنائیں گے اس ذوران عمران خان کو ایک اور آفر ہوئی اس وقت کے وزیر عاظم نواز شریف کی طرف سے عمران خان نے یہ آفر بھی ٹھکرا دی پھر 1993 میں نگران حکومت مہین خوریشی نے بھی کابینہ کا وزیر بننے کی پیشکش کی عمران خان کی نظر صرف ایک ہی چیز پر تھی شوکت خانم میموریل اسپتال لیکن عمران خان کو اندازہ نہیں تھا کہ پاکستان جیسے ملک میں کوئی بھی کام کرنے کے لیے پاور کی ضرورت ہوتی ہے چاہے وہ اسپتال بنانا ہی کیوں نہ ہو یہ 1994 ہے والڈ کپ فیور اتر چکا ہے اب کوئی اس کے نام پر پیسہ نہیں دے رہا اسپتال تعمیر کے آخری مراحل میں ہے لیکن پیسے پورے ختم ہو چکے عمران خان نے کئی ملکوں کے دورے کیے لیکن حال یہ ہے کہ جہاں جاتے امیر ڈونر بھاگ جاتے کہ یہ پھر اسپتال کے لیے پیسے مانگنے آ گیا اسپتال کو چالیس لاکھ ڈالرز کی ضرورت تھی تب عمران خان نے پاکستان ٹور کرنے کا فیصلہ کیا سیال کورٹ سے مہم شروع کی پہلے ہی دن پانچ لاکھ روپے جمع ہوئے اور پھر انتیس شہروں میں گئے سکولوں سے لے کر کلیوں محلوں اور سڑکوں تک یہ ایلیٹ کلاس سے تعلق رکھنے والے عمران کے لیے ایک نیا ایکسپیرینس تھا وہ پہلی بار گلی کوچوں میں بیٹھے عام لوگوں سے مل رہا تھا کچھ مانگ رہا تھا اور شاید یہی وہ موقع تھا جہاں عمران کو اپنے اور عوام کے بیچ موجود تعلق کا صحیح معنوں میں اندازہ ہوا لوگوں نے اپنے گھر کا سامان عورتوں نے اپنے زیورات تک ڈونیٹ کر دیئے عمران خان بتاتے ہیں کہ ایک بار وہ پورا دن فنڈ ریزنگ کر کے مغرب کے بعد آرام کر رہے تھے کہ اچانک کچھ محلے کے لڑکے ان کے گھر آ گئے ہلیے سے انتہائی غریب دکھنے والے ان بچوں نے عمران خان کو اپنے ساتھ چلنے کا کہا تھکن شدید تھی لیکن پیسوں کی بھی ضرورت تھی عمران ان کے ساتھ چل دیئے کافی سفر کے بعد وہ لڑکے عمران خان کو گڑھی شاہو کے ایک محلے میں لے گئے عمران فرسٹریٹ ہو رہے تھے کہ یہ مجھے کہاں لے جا رہے ہیں اتنی خواری کے بعد ایسے غریبوں کے محلے سے آخر کتنے پیسے مل جائیں گے اسی تھکن اور غصے کی حالت میں بلاخر وہ ان لڑکوں کے ساتھ محلے کی ایک مسجد میں پہنچ گئے ممبر سے اعلان ہوا عمران خان آیا ہے اسپطال کے فنڈ کے لیے دل کھول کر امداد کیجئے اور پھر ایک ایک کر کے لوگ آنا شروع ہو گئے نماز کا وقت نہیں تھا لیکن مسجد بھرنے لگی کوئی بچہ ایک روپے کا نوٹ لاکر عمران خان کی جھولی میں ڈال دیتا تو کوئی دس روپے عمران کا غصہ آسوں میں بدل گیا وہ چھوٹے گھروں میں رہنے والے ان بڑے دل والوں کو دیکھ کر حیران تھے عمران کے پاس ان کو دینے کے لیے اور کچھ تو نہیں تھا لیکن انہوں نے اس دن ان غریبوں سے ایک وعدہ کیا ایک ایسا وعدہ جو وہ آج تک نبھا رہے ہیں عمران نے اعلان کیا کہ شوکت خانم میں غریبوں کا علاج مفت ہوگا عام پاکستانیوں کی سخاوت نے عمران خان کا کام بنا دیا چالیس لاکھ ڈالر جمع کرنے کی مہم پچاس لاکھ ڈالر جمع کر کے ختم ہوئی پھر انتیس دسمبر انیس سو چورانوے آ گیا شوکت خانم اسپتال کا افتتا ہوا لاہور کی سخت سردی میں پچاس ہزار لوگ فارٹریس اسٹیڈیم پہنچے اور اکلے دن اسپتال کی دس سالہ مریضہ سمیرہ نے افتتا ہی ریبن کٹا عمران خان بتاتے ہیں کہ اس وقت کی وزیر آزم اور آکسورٹ کی دوست بے نظیر بھٹو ان کے اسپتال کا افتتا خود کرنا جاتی تھی لیکن عمران نے یہ پیشکش ٹھکرا دی اور یہ آغاز تھا ایک نئی کشمکش کا وہ کہتے ہیں نا ہاتھی خریدنا آسان ہوتا ہے پالنا مشکل عمران کو اس بات کا اندازہ اب ہو رہا تھا بیرون ملک سے جو سامان آتا اسے کسٹمز پر روک لیا جاتا رشوت طلب کی جاتی ایسے حالات پیدا کیے گئے کہ غیر ملکی ڈونیشنز رکنے لگی یہ سب غالباً حکومت کے کہنے پر ہو رہا تھا تب عمران خان کے قریبی دوست یوسف صلاح الدین نے تو یہ مشورہ تک دیا کہ وہ پیپلز پارٹی جوائن کر لے ورنہ زرداری اسپتال تباہ کر دے گا یہی وہ موقع تھا جہاں عمران خان نے پہلی بار سیاست میں آنے کا سوچا قریبی دوستوں سے مشورے شروع ہو گئے فیصلہ ہو گیا عمران کوئی پارٹی جوائن نہیں کریں گے بلکہ خود ایک تحریک شروع کریں گے انصاف کی تحریک بات ابھی عمران کے قریبی لوگوں تک ہی محدود تھی کہ ان کو خبر ہو گئی وہ جو عمران خان کو ڈرانا چاہتے تھے راستے سے ہٹانا چاہتے تھے پندرہ اپریل انیس سو چھانوے کو تحریک انصاف کے اعلان سے صرف دس دن پہلے شوکت خانم اسپتال میں دھماکہ ہو گیا دو بچوں سمیت ساتھ لوگ جان سے چلے گئے پینتیس زخمی ہوئے کروڑوں کا نقصان ہوا مگر عمران خان نہیں رکے اسپتال سے بات نہیں بنی تو وہ گھر تک آ گئے اکلا نشانہ بنایا گیا عمران خان کی فیملی کو ان کی پہلی بیوی جمائمہ خان کو اٹھارہ سال کی عمر میں عمران خان جب انگلینڈ گئے تھے تو شوکت خانم نے بس ایک ہی بات کہی تھی کچھ بھی کرنا گوری مت لے آنا لیکن عمران خان سے رہا نہیں گیا پورا کیریئر گوریوں کے جھرمٹ میں گزارنے کے بعد بلاخر شادی بھی کی تو اپنے سے آدھی عمر والی گوری سے یہ تھی گولڈ اسمیت خاندان کی چشم و چراغ جمائمہ گولڈ اسمیت لندن کی ہائے سوسائٹی میں تو جمائمہ کو ہر کوئی جانتا تھا لیکن پاکستانیوں کے لیے جمائمہ صرف عمران خان کی بیوی تھی عام پاکستانیوں نے تو جمائمہ کو دل سے قبول کر لیا لیکن اس ویدیسی بھابی نے عمران خان کے سیاسی مخالفین کو ایک سوفٹ ٹارگٹ فراہم کر دیا اس شادی کو پاکستان کی خلاف سہونی سازش قرار دیا گیا فتوے آنا شروع ہو گئے اور کیا پی 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 کیا نون لیگ سب ایک ہو گئے عمران خان کو لڑائیوں اور چیلنجز سے عشق تھا ٹرکٹ کیریئر ہو یا پھر کینسر ہاؤسپیٹل ہمیشہ اپنے لیے بظاہر ناممکن ٹارگٹ سیٹ کرتے اور پھر انہیں عجیب بھی کر لیتے اور اب ان کا ٹارگٹ تھا پاکستان کا سیاسی نظام الیکشنز میں ابھی دو سال تھے عمران کا خیال تھا کہ تب تک وہ تحریک انصاف کو اپنے پیروں پر کھڑا کر ہی لیں گے مگر صرف چھہ ماہ بعد ہی نومبر انیس سو چھانوے میں صدر فاروق لغاری نے بینظیر کی حکومت کا خاتمہ کر دیا آسر زرداری نے چوری شروع کر دی حکومت اس کی چوری کی وجہ سے نکالی گئی فروری انیس سو ستانوے میں الیکشنز کا اعلان ہو گیا اور عمران خان نے چراغ اٹھا لیا جیسے بھی ہو سکے آپ پولنگ سٹیشنز پہنچیں اور چراغ پر مور لگا نوجوانوں نے اپنے کپتان کو ہاتھ و ہاتھ لیا جلسے شروع ہوئے تو مخالفین کیا آسان خطا ہو گئے کچھ مہینے پہلے بننے والی تحریک انصاف کے جلسوں میں نون لیگ اور پی پی سے بھی زیادہ لوگ تھے اسی گھبراہٹ میں نواز شریف نے عمران خان کو ایک اور آفر کر دی کہا آؤ ہاتھ ملا لیں قومی اسیملی میں بیس سیٹوں کی پیشکش بھی کر دی یہ آفر عمران خان کے لیے بہت حیران کن تھی کیونکہ ان کی اپنی ورکنگ کے مطابق الیکشنز میں پی ٹی آئے کا تین سے زیادہ سیٹیں لینا بھی ناممکن تھا کوئی اور ہوتا تو خوشی خوشی قبول کر لیتا لیکن مائن گیمز کے ماسٹر عمران خان کو نواز شریف کی آفر سے ایک اور بات سمجھا گئی وہ یہ کہ سیاست میں ریالیٹی سے زیادہ پرسپشن اہم ہوتا ہے اگر پرسپشن یہ ہے کہ چھے ماہ پرانی تحریک انصاف ملک کی سب سے بڑی پارٹی کے لیے خطرہ بن چکی ہے تو پھر اس سے اچھی اور کوئی بات نہیں ہو سکتی تو عمران خان نے یہ آفر لیجیکٹ کر دی ذرا سوچیں اگر اس وقت عمران اور نواز ساتھ بیٹھ جاتے تو آج ملک کی سیاست کا کیا نقشہ ہوتا سال انیس سو ستانوے کی الیکشنز مہم شروع ہو گئی اور ساتھ ہی جمائمہ کی کردار کشی بھی ان پر بہت کی چڑو چھالا گیا پھر سیتا وائٹ کا نام سامنے آیا ذاتی زندگی پر انگلیاں اٹھیں اور یہودی ایجنٹ بھی قرار پائے ایک اخبار نے تو تصویر بھی چھاپ دی کہ جمائمہ کے والد عمران کو الیکشن مہم کے لیے چھالیس ملین پونڈز جیک دے رہے ہیں تحریک انصاف کے نتائج نے زخموں پر مزید نمک چھڑک دیا نواز شریف کو دو تہائی اکثریت مل گئی اور عمران خان اپنی سیٹ تک نہیں جیت سکے جمائمہ ہمت ہار گئے کہاں سیاست میں کبھی قدم نہیں رکھنا چاہیے تھا کرکٹ اور اسپتال کی وجہ سے عزت ملی تھی لیکن اب تو وہ بھی محفوظ نہیں عمران اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ انیس سو ستانوے ان کی زندگی کا مشکل ترین سال تھا الیکشن ہارے پیسے ختم ہو گئے اسپتال خسارے میں چلا گیا اور پھر اگست کے مہینے میں نصرت فتحلی اور ڈائیانہ جیسے دوز بھی ساتھ چھوڑ گئے عمران خان کہتے ہیں کہ اس سال کی واحد خوشی ایک ہی تھی سلمان کو بڑے ہوتے دیکھنا جیسے تیسے کچھ سال اور گزر گئے اور پھر ایک اور حادثے نے عمران کو اقتدار کے دروازے پر لا کھڑا کیا انیس سو نینیانوے میں نواز شریف حکومت کا تختہ اولٹنے والے آرمی چیف پرویز مشرف کو بڑے سیاسی خاندانوں کے متبادل کی تلاش تھی اور اسی تلاش میں ان کی پہلی نظر پڑی عمران خان پر ایک اور آفر ہوئی بات نہیں بنی اس بار عمران خان میاں والی کی اپنی سیٹ جیت کر بمشکل عزب بچانے میں کامیاب ہوئے تحریک انصاف پہلی بار پارلیمنٹ میں پہنچی تو وہ بھی ایک ڈکٹیٹر کی پارلیمنٹ میں عمران الیکشن تو جیتے لیکن جمائمہ کو ہار گئے دوہزار دو کی پوری مہم میں جمائمہ نے کوئی شرکت نہیں کی دونوں کے درمیان دوریاں پڑ گئیں جمائمہ نے ایک سال کے لیے انگلینڈ جانے کا کہا عمران خان نے انکار نہیں کیا وہ سمجھ گئے تھے یہ خاتمے کا آغاز ہے اور پھر دوہزار چار میں دونوں نے تلاق کا اعلان کر دیا عمران خان کہتے ہیں تلاق سے پہلے اور اس کے بعد کے چھے مہینے میری زندگی کے مشکل ترین دن تھے عمران خان کے علاوہ یہ تحریک انصاف پر بھی ایک مشکل دور تھا لیکن تب ایک چھوٹی سی تبدیلی آئی جس نے انہیں مکمل تباہی سے بچا لیا پاکستان میں پرائیوٹ ٹی وی چینلز کا آغاز ہو گیا عمران خان کو سکرین ٹائم ملنے لگا ان کی بات لوگوں تک پہنچنے لگی انہیں سنا جانے لگا نواز شریف اور بے نظیر دونوں میدان سے باہر تھے عمران خان نے بڑی قیادت کی عدم موجودگی کا خوب فائدہ اٹھایا مگر پھر اینارو ہو گیا سیاسی میدان گرم ہونے لگا نواز شریف اور بے نظیر واپس آ گئے عمران خان پر ایک بار پھر زمین تنگ ہونے لگی یہاں تک کہ چودہ نومبر دوہزار ساتھ کا وہ دن آ گیا عمران خان نظر بندی توڑ کر اسٹوڈنٹ سے انٹریکشن کے لیے پنجاب یونیورسٹی پہنچے ابھی کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ جماعت اسلامی کی اسٹوڈنٹ تنظیم جمعیت کے لڑکے بھی وہاں پہنچ گئے ہلڑ بازی اور شور شرابہ شروع ہو گیا عمران خان اپنی بات کرتے رہے مگر پھر عمران خان کے ساتھ وہ ہوا جو ان کی زندگی میں کبھی نہیں ہوا تھا ہلڑ بازی فیزیکل اصارڈ میں بدل گئی دھکے اور مکے چلنے لگے جمعیت کے لڑکوں نے عمران خان کو گریبان سے پکڑ لیا اور دھکے مارتے ہوئے یونیورسٹی سے باہر انتظار کرتی پولیس کے حوالے کر دیا چند دن بعد وہ تمام لڑکے جمعیت سے نکال دئیے گئے لیکن عمران خان کے ساتھ ایسا سلوک کیوں ہوا اس کے پیچھے کون تھا یہ بات آج تک واضح نہیں ہو سکی خیر جمعیت سے بچ کر عمران خان کوٹ لکبت جیل پہنچ گئے ایک دن بعد آدھی رات کو جب وہ سو رہے تھے تو اچانک پولیس والے ان کے سیل میں آئے انہیں نیند سے اٹھایا اور ایک ٹرک میں ڈال دیا نومیمبر کی اس سرد رات عمران خان صرف ایک کمل اڑے ٹرک کے پچھلے حصے میں بیٹھے رہے خیر سفر شروع ہو گیا ٹرک چلتا رہا چلتا رہا پوری رات گزر گئی صبح ہو گئی پتا چلا کہ ان کی منزل ٹیرہ غازی خان ہے جہاں دوسرے رہنماں گھروں میں نظر بنتے وہیں مشرف عمران خان سے اپنی خصوصی محبت کا اظہار انہیں ایک دور دراز کی جیل بھیج کر کر رہے تھے ان پر دہشتگردی کا کیس ڈال دیا گیا وہ آٹھ دن قید رہے وہ اپنی کتاب میں بتاتے ہیں کہ باقی سب مسائل اپنی جگہ لیکن مجھے لگتا تھا میں بوریت سے مر جاؤں گا وقت گزرتا ہی نہیں تھا میں ہمیشہ سے آؤٹڈوٹ لڑکا تھا لاہور کی سنگ گرمیوں میں بھی میری ماں مجھے گھر پر نہیں روک پاتی تھی پھر دوہزار پانس سے میں اپنی بنی گالا فارم ہاؤس پر رہ رہا تھا جسے میں اپنی جنت سمجھتا تھا پہاڑوں میں گھرا راول جھیل کے منظر کے ساتھ اور حمالیہ کے دامن میں اور اب میں چار بائے چار کے اس سہل میں قید تھا میں نے ہمیشہ ایک مصروف زندگی گزاری میرے لیے تو چوبیز گھنٹے بھی کم ہوتے تھے لیکن جیل میں وقت گزر ہی نہیں رہا تھا تنگ آ کر چھٹے دن عمران خان نے بھوکھڑ تال کر دی اور اگلے دن انہیں آزاد کر دیا گیا تحریک انصاف بنے بارہ سال ہو چکے تھے لیکن کرکٹ کا بادشاہ سیاست میں دربدر ہو رہا تھا الیکشن ہوئے نون لیگ اور پی پی نے مل کر اتحادی حکومت بنا لی اور عمران خان بوائیکارٹ کر کے میدان سے باہر ہی کھڑے کے کھڑے رہ گئے ایسا لگ رہا تھا ان کا سیاسی کیریئر ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا عمران خان ڈیسپریٹ ہونے لگے اور اسی ڈیسپریشن میں انہوں نے وہ سعودہ کیا جس کے وہ ہمیشہ سے خلاف تھے عمران کے سیاسی کیریئر میں تبدیلی آ گئی انہوں نے اسٹیبلشمنٹ سے ہاتھ ملا لیا تبدیلی کی ہوایں چلنے لگی نوے کی دہائی میں گلی گلی شوکت خانم اسپتال کے لیے چندہ دینے والے بچے اب بڑے ہو گئے تھے وہ اب صرف چندہ نہیں ووٹ بھی دے سکتے تھے ادھر مشرف کی طرح کیانی اسٹیبلشمنٹ کو بھی نواز زرداری نیکسس کے خلاف نئے چہروں کی تلاش تھی نہ الیکشن کا وقت تھا نہ کوئی اور سیاسی سرکرمی تیس اکتوبر دو ہزار گیارہ کو تحریک انصاف نے منارے پاکستان پر جلسے کا اعلان کر دیا جلسے کا دن آیا اور ساتھ ہی پورا لاہور بھی گھروں سے نکل آیا عمران کا بلہ چلنے لگا لاہور کے بعد کراچی میں جلسے کا اعلان ہوا لیکن یہاں عمران خان کے سوشل میڈیا سے پرانے تعلق کا ایک واقعہ سناتے جاتے جس وقت پاکستان میں کوئی سیاسی رہنمہ تو دھور زیادہ تر عام عوام بھی بلاغنگ اور یوٹیوب سے بے خبر تھی عمران اس زمانے سے ہی سوشل میڈیا پر سرکرم ہو چکے تھے یہ 23 دسمبر 2011 کی شام ہے سیکنڈ پاکستان بلاغ ایوارڈ کے لیے کراچی کے بلاغرز ریجن پلازا میں اکھٹے ہیں اچانک دروازہ کھلتا ہے اور عوابل بھی عمران خان کو ساتھ لیں اندر داخل ہو گئے اسٹیج سے اعلان ہوا لیڈیز اینڈ جنتلمن کیپٹن از ان دا روم تالیاں بجنے لگیں سب کھڑے ہو گئے عمران خان نے بلاغرز کو 25 دسمبر 2011 کے جلسے میں آنے کی تاوت دی کچھ دیر ٹھہرے اور چلے گئے لیکن چند سو بلاغرز کی اس چھوٹی سی گیترنگ میں خود آ کر عمران خان نے وہاں سے پیغام دیا ان کی نظر میں سوشل میڈیا اور نوچوانوں کی بہت اہمیت ہے اور پھر سوشل میڈیا بھی عمران کا سب سے طاقتور ہتھیار بن گیا دو ہزار تینہ کے الیکشنز آ گئے عمران خان پنجاب سے پیپلز پارٹی اور قاف لیگ کا صفایہ کر چکے تھے تمام بڑے بڑے راہنما بنی کالا کے چڑھتے سورج کو سلامی دے رہے تھے لگ رہا تھا عمران کے سیاسی کیریئر کا 92 موم میں ٹا گیا ہے لیکن الیکشن سے چند دن پہلے عمران ہاتھ سے گشکار ہو گئے عمران کی گرنے کے خوفناک مناظر پوری قوم نے دیکھے کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ زندہ ہے یا پر گئے ریسکیو والے جس وقت ان کا جسم سٹریچر پر ڈال کر لے جا رہے تھے اس وقت پورا پاکستان شاک میں تھا قوم نے ابھی کچھ سال پہلے ہی بے نظیر کی موت دیکھی تھی وہ ایک اور لیڈر کو کسی حادثے کا شکار ہوتے نہیں دیکھنا چاہتی تھی ایک ایک منٹ گھنٹا بن گیا رات گئے خبر آئی عمران کی حالت خطرے سے باہر ہے اور پھر اس کے چند گھنٹوں بعد عمران خان کا وہ ویڈیو پیغام آیا جتنا میں کر سکتا تھا میں نے کیا اپنے ملک کے لیے اب میں چاہتا ہوں کہ آپ سب پورا زور لگائے ہیں اپنی زندگی بدلنے کے لیے لیکن ابھی عمران کا ٹائم نہیں آیا تھا دوہزار تیرہ کا الیکشن انیس سو ستاسی کا ورلڈ کپ ثابت ہوا انہیں صرف ایک صوبے میں حکومت ملی ویسے ایک بات بہت قابل غور ہے ذلفقار علی بھٹو نے اپنے سیاسی کیریئر کا آغاز انیس سو ستاون میں کیا تھا اور انیس سو اٹھاون میں ہی وہ اسکندر مرزا کے وزیر بن گئے نواز شریف نے انیس سو چھہتر میں سیاست کا آغاز کیا اور صرف چار سال بعد ہی پنجاب کے وزیر خزانہ بن گئے عمران خان نے سیاست کا آغاز کیا انیس سو چھانوے میں اور پاور کوریڈور میں ان کی پہلی انٹری ہوتی ہے سترہ سال بعد دوہزار تیرہ میں لیکن عمران کے لیے کے پی کے کافی نہیں تھا ان کی نظر اسلام آباد پر تھی چند ماہ بعد ریکور ہوتے ہی وہ پھر سڑکوں پر نکل آئے مطالبہ تھا تیرہ حلقوں کی تحقیقات جو لوگ عمران خان کو جانتے ہیں وہ یہ اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ عمران خان بہت ہی سنگل فوکس ٹائپ کے آدمی ہے جس چیز کا ارادہ کر لیں اسے کر کے ہی چھوڑتے ہیں لیکن سیاست میں یہ اپروچ ہمیشہ کام نہیں کرتی دوہزار چودہ کا دھرنا ناکام ہو گیا اس دھرنے سے عمران کو کچھ ملا ہو کہ نہیں مگر دوسری بیوی ضرور مل گئی لیکن یہ شادی بھی زیادہ دیر نہ چل سکی ذاتی زندگی کو لے کر عمران کے ستارے گردش میں تھے لیکن تین اپریل کی رات جب وہ بنی گالا میں سو رہے تھے تو ان کی قسمت جاک گئی پینامہ پیپر شائع ہو گئے جن چیزوں کا الزام کئی دہائیوں سے شریف خاندان پر لگ رہا تھا اب ایک بین الاقوامی ادارے نے ان جاہدادوں کے ثبوت دنیا کے سامنے رکھ دی ہے عمران خان نے ایک اور تحریک شروع کر دی لانگ مارچ دھرنا لوگ ڈاؤن تحریک انصاف پوری قوت کے ساتھ شریف سرکار پر حملہ آور تھی لیکن انہیں بریک تھرو تب ہی ملا جب پنڈی میں بیٹھے ان کے دوست ان کی مدد کے لیے میدان میں اترے نواز شریف ناہل ہو گئے عمران خان کا میدان صاف تھا اب ان کی جیت یقینی تھی چھبیس جولائے کی شام تھی پولنگ ختم ہوئے چوبیس گھنٹے گزر چکے تھے اب تک کے نتائج کے مطابق پی ٹی آئی سب جماعتوں سے آگے تو تھی لیکن اب بھی نتائج بہت زیادہ غیر مکمل تھے نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے بہت شور مچایا لیکن فیصلہ ہو چکا تھا اقبال کے شاہین کی طرح اکیلے پرواز کو پسند کرنے والے عمران کو وزیر آزم بننے کے لیے ایک نہیں کئی بے ساکھیوں کی ضرورت تھے انہیں بہت سے آزاد امیدواروں قافلی اور متحدہ کو ساتھ بٹھانا پڑا اور یہ سارے سہارے صرف ایک جگہ ہی سے مل سکتے تھے تو عمران خان کی بھی بات ہو گئی سارے پنچی ان کے گھونسلے پر بیٹھ گئے عمران وزیر آزم عمران خان بن گئے لیکن وزیر آزم عمران خان سے پہلے کچھ ذکر مزید عمران خان کا بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ عمران کو وزیر آزم بنانے میں ایک اور کردار بھی بہت اہم تھا اور وہ تھی بشرا بیگم ورف پنک کی اکٹوبر دوہزار پندرہ میں ریحام خان سے تلاق کے فوراں بعد عمران خان کی چھوٹی انگلی میں ایک بڑے سے پتھر والی انگوٹھی نظر آنے لگی سوالات ہونے لگے بریکنگ نیوز چلنے لگی عمران خان کے دائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی میں پہلے صرف ایک انگوٹھی تھی پتہ چلے یہ آپ نے کچھ برکت کے لیے پہنی ہے کہ کوٹ کا دارت کا فیصل آپ کیا پہا دے یہ اقیق ہے یہ نبی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ پہن دیتے ہیں تو آپ کو کسی نے ایڈوائز کیا ہے کس سے آپ کا کیس جیتنے میں آسانی نہیں اس میں کیس کا کوئی تعلق نہیں مگر اس وقت مرہومہ قندیل بلوچ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ عمران خان کس کے کہنے پر یہ انگوٹھیاں پہن رہے ہیں رینگ گرنوں نے پہنی ہوئی تھی اور کسی نے کہا تھا کہ وہ تھرڈ میریش کر رہے ہیں اور لیکن قندیل بلوچ کو لوگ سیریس نہیں لیتے تھے اس لیے بات آئی گئی ہو گئی مگر سچ یہ ہی تھا کہ عمران خان کو ایک روحانی رہنمہ کی تلاش تھی اور تلاش میں وہ بابا فرید کنشکر رحمت اللہ علیہ کے مزار تک پہنچ گئے عمران چھاسٹ سال کے ہو چکے تھے اور ریحام خان سے تلخ تلاق کے بعد کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا وہ ایک بار پھر گھر بسانے کا سوچیں گے لیکن عمران خان نے ایک بار پھر شادی کر لی جب بشرا بی بی کی تصاویر چھپیں تو سب حیران ہو گئے گوریوں کی جھرمت میں زندگی گزارنے والے عمران خان نے ایک مکمل پردہ دار عورت کا ہاتھ کیسے تھام لیا شادی ہو گئی مگر کیا کہیں کہ عمران خان کا عورت والا خانہ ہمیشہ گردش میں رہا ہے سیدھا وائٹ سے لے کر جمائمہ اور ریحام خان سے لے کر بشرا بی بی تک نکاح اور عدد کو لے کر اسی وقت باتیں شروع ہو گئیں جو آج تک ان کا درد سر بنی ہوئی ہے بہرحال عمران خان کا وقت آ چکا تھا یا پھر نئے پیر کی کرامات تھیں بائیس سال بعد عمران خان وزیر آزم ہاؤس پہنچ گئے میں حصیت وزیر آزم پاکستان میں اپنے فرائض ایمانداری ایمانداری حلف اٹھانے کے بعد عمران خان پہلی مرتبہ یوم دفاع کی تقریب میں شرکت کے لیے جی ایچ کیو آئے یوم دفاع کی تقریب ایک عمران خان فین کلپ کا ایونٹ لگ رہا تھا بڑے بڑے افسران سے لے کر ان کی فیملیز تک عمران کو اپنے درمیان دیکھنے کے لیے پیتاب تھے جنرل باجوہ عمران خان کے آگے پیچھے گھوم رہے ایک ایک چیز سمجھا رہے تھے ملک کا سب سے پاپورل لیڈر اور سب سے طاقتور افسر ایک پیچ پر تھے راوی چین کی چین لکھ رہا تھا مگر پھر صرف چند ماہ بعد ہی ایک عجیب و غریب ڈبلپمنٹ ہوئی سولہ جون دو ہزار انیس کو خبر آئی کہ ڈی جی آئی ایس آئی جنرل آسم منیر کا تبادلہ ہو گیا ہے اور جنرل فیض پاکستان کے نئے اسپائے ماسٹر ہو گئے لوگ حیران تھے کہ ڈی جی آئی ایس آئی کی تقرری تو تین سال کی ہوتی ہے تو پھر صرف دس مہینوں میں ایسا کیا ہوا کہ ڈی جی کو بدلنا پڑا بات آئی گئی ہو گئی لیکن اگر آج دیکھا جائے تو شاید یہ عمران کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی جو قصر رہ گئی تھی وہ چند ماہ بعد جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن نوٹیفکیشن کو لے کر پوری ہو گئی اگست میں وزیر آزم ہاؤس سے نوٹیفکیشن آ گیا عمران خان نے جنرل باجوہ کو تین سال کی ایکسٹینشن دیتی لیکن پھر باجوہ کا پہلا ٹرم ختم ہونے سے چند دن پہلے سپریم کورٹ میں ایک حیران کن ڈیولپمنٹ ہوئی جس سے پورا پنڈی ہل گیا چیف جسٹس نے آرمی چیف کی ایکسٹینشن کا نوٹیفکیشن موت تل کر دیا تین دن کیس چلا اور پھر سپریم کورٹ نے جنرل باجوہ کو چھے ماہ کی آرزی توسی دیتے ہوئے حکومت کو نئی قانون سازی کا حکم دے دیا لیکن شاید جنرل باجوہ کو جون کے بعد ہی شک ہو گیا تھا کہ عمران خان کو مینج کرنا اتنا آسان نہیں ہو گا اس لیے وہ پہلے ہی بیک اپ پلین پر کام شروع کر چکے تھے اسٹیبلشمنٹ کے جیل میں بیٹھے نواز شریف سے رابطے بحال ہو چکے تھے ادھر پیغام رسانی شروع ہوئی ادھر نواز شریف کی حالت خراب ہوتی گئی اور پھر باجوہ کا پہلا ٹرم ختم ہونے سے دس دن پہلے ہی نواز شریف لندگ روانہ ہو گئے اس ڈیل کا پہلا مرحلہ جنوری دوہزار بیس میں مکمل ہوا جب نون لیگ کی بھرپور حمایت کے ساتھ قومی اسیملی سے آرمی چیف ایکسٹینشن کا قانون پاس کر لیا گیا کوویٹ میں ایک بار پھر فوج اور حکومت ایک پیچ پر نظر تو آئی لیکن عمران کی فرسٹریشن بڑھتی جا رہی تھی بھرپور کوششوں اور اپنا ڈی جی آئی ایس آئی لگانے کے باوجود بھی وہ اس کرپ مافیا کو سزائیں دلوانے میں ناکام تھے جس کے خلاف بیانیاں بنا کر وہ اقتدار میں آئے تھے ادھر نواز شریف ان کی ناک کے نیچے سے نکر کر لندن جا چکے تھے اور وہاں بیٹھ کر جنرل باجوہ اور جنرل فیس کو دھمکیاں دے رہے تھے وہ ناکام اور بے بس نظر آ رہے تھے ادھر ان کی ٹیم سیلیکشن اور گوونننس کو لے کر بھی بہت سے سوالات اٹھائے جا رہے تھے دونوں صوبوں کے کمزور وزرائے عالی ان کی لائبلیٹی بن چکے تھے معاشی میدان میں بھی ان کا فیورٹ پلئیر ایساد عمر چند ماہ میں ناکام ہو کر واپس پاویلین میں لوٹ چکا تھا اور یہ اہم ترین وزارت بھی اسٹیبلشمنٹ کے پسندیدہ امید وارحفی شیخ کو مل چکی تھی آپسی لڑائیاں، اتحادیوں کی ناراضگیاں اور اپوزیشن کے ہنگاہ میں سب کچھ ایک ساتھ ہو رہا تھا ادھر مین اسٹریم میڈیا بھی عمران خان کے لیے تلواریں نکالے کھڑا تھا کرکٹ کے میدانوں میں بڑی سے بڑی ٹیم کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے والا کپتان سیاست کے میدان میں مار کھا رہا تھا اور پھر مارچ دو ہزار اکیس آ گیا، بلی تھیلے سے باہر آ گئی جس چیز کا سارے پاکستان کو کئی مہینوں سے شک تھا، اب اس کے واضح سقود بھی ملنے لگے عمران کجن اسٹیبلشمنٹ کی بوتل سے باہر نکلنا چاہ رہا تھا یہ پیغام کسے دیا جا رہا تھا؟ سارا پاکستان جانتا تھا مگر باجوا بھی تیار تھے، انہوں نے ایک انتہائی ہائی رسک موف کی ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیس کا ٹرانسفر کر دیا عمران خان کے پیرو تلے زمین نکل گئے ڈی جی آئی ایس آئی کی ڈائریکٹ رپورٹنگ وزیراعظم کے پاس ہوتی ہے یہ کیسے ممکن تھا کہ انہیں آن بورڈ لیے بغیر جنرل فیس کا ٹرانسفر ہو گیا وزیراعظم ہاؤس نے نوٹفیکشن نکالنے سے انکار کر دیا اب عمران اور اسٹیبلشمنٹ کا سیم پیج مکمل طور پر پھٹ چکا تھا اور دوسری طرف ایک نیا پیج بنایا جا رہا تھا تاریخ رقم ہو گئی پہلی بار ایک وزیراعظم کو تحریک ادم اعتماد سے گھر بھیج دیا گیا لیکن پھر ایک اور نیا کام ہوا اس سے پہلے جب حکومتیں گھر بھیجی جاتی تھی تو مٹھائیاں بڑھتی تھی، جشن منایا جاتا تھا لیکن جب عمران خان کو نکالا گیا تو ان کے ساتھ پورا پاکستان بھی نکل آیا اور پھر ان کی سیاست کے مشکل ترین طور کا آغاز ہو گیا قاتلانہ حملہ، قریبی ساتھیوں کی بے وفائی، انگنت مقدمات، گرفتاری اور پھر سزائیں آج پورا سسٹم عمران خان کے خلاف ہے لیکن عمران خان زندگی بھر اپنے لیے ناممکن ٹارگٹ سیٹ کرتے آئے ہیں اسی کی دہائی میں ویسٹ انڈیز کو ویسٹ انڈیز میں ہارا نے چالیس سال کی عمر میں ورلڈ کپ جیتنے ایک کروڑ جیب میں رکھ کر ستر کروڑ کا شوقت خانم بنانے سے لے کر ایک سیٹ کی پارٹی سے وزیر اعظم بننے تک عمران خان کا جیت سے پرانا یار آنا ہے بلکہ اگر پریویٹ لائف کو ہٹا کر دیکھا جائے تو عمران خان کا شمار دنیا کے کامیاب ترین انسانوں میں کیا جا سکتا ہے لیکن آج وہ اپنی بہتر سالہ زندگی کی سب سے مشکل اور شاید آخری جنگ لڑ رہے نائنٹی ٹو میں ٹیم کو کانر ٹائگرز بنانے والا آج خود اٹیالہ جیل کے ایک سہل میں بند ہے آگے کیا ہوگا کوئی نہیں جانتا موسیقی